بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حکومت دوزار اکیس میں اپنے اہداف حاصل کر پائے گی اور نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو گزشتہ سال کے جو آخری تین چار مہینے تھے وہ سیاسی طور پر تو بہت زیادہ گرم رہے لیکن آنے والا وقت اب یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو حکومت مخالف تحریک لے کر چل رہی ہے اس کی کیا سمت ڈیسائیڈ کر پاتی ہے کیا سمت ہوگی ایک اور ڈیڈلائن گزر گئی ہے اکتیس دسمبر کی ڈیڈلائن دی گئی تھی اور آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہوا جس میں بڑے اہم فیصل ہوئے جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی استیفے پارٹی قیادت کو جمع کرا دیئیں اور کہا گیا تھا کہ اکتیس دسمبر کو تمام طرح استیفے جمع ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی اس میں کافی ابحام کی صورتحال ہے جبکہ دوسری طرف حکومت یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ آپ اپنے استیفے سپیکر کو جمع کروائیں ہم فوری طور پر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں ہم کروا دیں گے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف جو حکومت ہے کہ اپوزیشن کی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا اس کے بعد سے حکومت کی یہ لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ کوئی دفعن ہو گئی ہے اور نون لیگ بھی سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی کیا آصف علی زرداری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کو منا پائیں گے یا دوسری طرف حکومت آصف علی زرداری صاحب سے بات کر کے ان کو منا چکی ہے اور پی ڈی ایم کی کیا سمت ہوگی ایک طرف یہ سوال ہے جبکہ دوسری طرف ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے محمد علی دورانی نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان نے اتراز بھی کیا تھا لیکن اب محمد علی دورانی صاحب مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں تو اس ملاقات کے مقاسد کیا ہو سکتے ہیں کیا مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر سے اکیلے تو نہیں رہ جائیں گے کیونکہ نومبر دوہزار انیس میں مولانا جو دھرنا لے کر آئے تھے اسلام آباد میں وہ نومبر دوہزار انیس میں بڑی خاموشی سے واپس چلے گئے تھے ختم ہو گیا تھا اور حیرت انگیز طور پر نومبر میں ہی نواز شریف طیبی طور پر طیبی بنیادوں پر زمانت لینے کے بعد بیرون ملک چلے گئے تھے اور پھر دسمبر میں جو ہے آصف علی زرداری آغا سیراج دورانی فریال تالپر اور خرشید شاہ کے مقدمات میں زمانت بھی منظور ہو گئی تھی اب کہنے والے یہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا کے اتحادی جماعتوں نے اپنی ریلیف کے لیے مولانوں کے استعمال کی ہے اور اب ایک بار پھر سے وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کیا ہو سکتا ہے کہ مولانا میدان میں ایک بار پھر سے اکیلے نہ رہ جائیں اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ان کی بات مانے سے ک سیاسی طور پر دوزار اکیس میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے حکومت ٹیکل کر پائے گی سیاسی جو بہران ہے اس کو استحکام کی طرف لے جا پائے گی بہت سارے سوالات ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے گی نیوز ساتھ سیاسی طور پر تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے ویڈیو لنک پر پرگیم میں جوائن کی ہے سینئر تجزہکار ہیں احتشام الحق صاحب احتشام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شام صاحب نیا سال شروع ہو گیا سیاسی طور پر بڑا مشکل سال تھا ویسے مجموعی طور پر بھی مشکل سال تھا آخری چار پانچ مہینے تو پی ڈی ایم کی تحریک جس طرح سے چل رہی تھی ابھی بھی کیا سمت ہوتی ہے اس پر تو میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کی رائے ذرا جانا چاہوں گا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سینیٹ کے انتخابات میں حصہ لیں گے اس کے بعد سے پی ڈی ایم کی جو تحر تھی وہ کہیں دفن ہو گئی ہے اب زرداری صاحب اوپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں میری بھی سن لیں جیسے جنرل مشرف کو نکالا تھا ویسی عمران خان کو بھی نکال دوں گا یہ ساری صورتحل ہے کیا کیا کوئی رابطیں ہو گئے ہیں کیا چل رہے دیکھیں دو تین چیزیں تو بڑی واضح طور پر سامنے آگئیں جی اس پر میں رکھل ہے نہ آپ کو کوئی ریزرویشن ہوں گی نہ مجھے ہیں نہ سیاسی پارٹیوں کو ہیں یہ الید بات ہے کہ اوپنلی اس کو کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ولاول بٹو زرداری صاحب نے اپنی سی اسی کی پریس کانفرنس کے بعد بہت ساری چیزیں مان بھی نہیں تھی اور پھر جب آپ لفظ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جی ہونے چاہیے اس سے پہلے ہوتا تھا ہوں گے تو اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے اب یہ بات تو بڑی کھل کے سامنے آگئی ہے کہ تینوں بڑی پارٹیوں کے درمیان اختلافات پارٹی کے اندر مثلا دیکھیں جس طریقے سے توڑ پھوڑ ش چار لوگوں کو نکال دیا اور آج لیٹر سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ان کے جو ہیں غفور ایدری صاحب انہوں نے چاروں اپنے لوگ جو نکالے گئے ہیں انکلوڈنگ آپ دیکھ لیں ایڈیالوجی کانسل کے جو چیرمین تھے شیرانی صاحب ان کو کہا ہے کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اور دوسری طب آپ پی ایم ایلین کے اندر دیکھ لیں جس طریقے سے اختلافات ہیں پارٹی کے لوگ میاں جوے لطیف چھاپ کہتے ہیں کہ چار پانچ بڑے اہن وینما اشارہ سیدھا سید اور اس کے بعد خاجہ عاصف کی طرف اور خاجہ عصاد رفیق کی طرف کرتے ہیں کہ یہ بکٹ کے دونوں طرف کھیل لیں ادھر سے تردید آتی ہے پیپلز پارٹی کے اندر جس طریقے سے درداری صاحب و بلاولز کا نکتہ نظر آپ نے دیکھا سی ای سی کی میٹنگ کے بعد بلکل کھل کے سامنے آگیا ہے وہ اپنی جگہ ہے یہ ایک پارٹی کے اندر اختلافات ہیں پھر دو بڑی پارٹیوں کے درمیان اصل اختلافات ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایلین کے اور پھر آپ دیکھ لیں یہ ستائی دسمبر کو جو ایونٹ تھا وہاں پہ اس حوالے سے لڑکانہ میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے فضل ریمان صاحب نہیں گئے ایک چھوٹے سے تنظیمی مسئلہ بنا کے لڑکانہ میں اس کے بعد سے وہاں پہ بڑا سٹرانگ ریاکشن آیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہ وہ بندی جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں وہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم ستیفت دے دیں ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کھونے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی آپ دیکھ لیں ج جس طریقے سے نرم گوشہ رکھنے والے پی ایم ایلین کے لوگ ہیں لکھنے والے انہوں نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ساری گیم اولٹ گئی ہے اور جس طریقے سے پہلی دفعہ فضل ریمان صاحب لوزر تھے اس دفعہ پھر لوزر ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے پہلی دفعہ نوازشی صاحب فائدہ اٹھا کے باہر گئے تھے اس دفعہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بچا لی اور کہا جاتا ہے کہ جی گورنر راج جو لگنا تھا وہ نہیں لگے گا تو یہ بہت بڑی کنسیشن ہے اب یہ تیگ کر رہے ہیں مل کے سارے کے جی ہمیں پہلے کہتے تھے کہ یہ انتخابی لائنس نہیں ہے اب کہتے ہیں انتخابی لائنس پی پی ڈی ایم کا بنے گا اور پھر ہم مل کے سینٹ کے الیکشن لڑیں گے دیکھیں ساری صورتحال میں اف سینٹ بٹ کے ساتھ معاملے چلے گئے کہ جی استیفے دیں گے استیفے نہیں دیں گے لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا اس کے بعد شیٹر ڈاؤن ہوگا بیٹھیں گے کیا کریں گے تو بہت س ساری چیزیں اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے عمران جو ہے نا وہ ہی ایز امرج بیری سٹرانگ اور وہ جو لگ رہا تھا کہ تیرہ دسمبر کے بعد آر یا پار وہ اپنے لیے مسائل پیدا ہوگئے اس کے بعد سے تو آپ دیکھ لیں لاہور کے جلسے کے بعد تو سیچویشن بالکل کسی اور طرف چلی گئی ہے اب یہ سیاسی طور پر فردہ ٹائم بینگ تو بہت بڑا دشکہ ہے پی ڈی ایم کے لیے اور بہت بڑا فائدہ ہوا ہے آپ دیکھ لیں رولنگ پارٹی کو عمران خان صاحب کو اب یہ کتنی دیر تک رہے گا یہ ایک اہم سوال ہے تو احتشام صاحب پہلے بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا کہنے والے کہتے تھے میں اپنے ابتدائی میں بھی کہہ رہا تھا کہ جی اتحادیوں نے اپنا فائدہ نکالا اس کے بعد جیسے نواز شریف اسی مہینے میں چلے گئے تھے طبی بنیادوں پر باہر چلے گئے علاج کے لیے دسمبر میں زمانتیں ہو گئی تھیں تو اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نے بقول مولانا کے پھر ایک بار ہاتھ کر دی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ جب کھین دیکھیں حکومت کو تو بھگتنا پڑے گا وہ تو صرف صرف ایک لفظ ہے وہ کار کر دے گی اب جو آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی پارٹی ہیں مل کے عمران خان صاحب کے لیے کوئی سیاسی طور پہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا کریں گے لہذا بات ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں ایک دوسرے کو اشتعال دلا رہے ہیں پروسس میں جو عدم استقام پیدا ہو رہا ہے وہ ایک نقصان ہو سکتا ہے پارٹی کے لیے روننگ پارٹی کے لیے عمران خان صاحب کے لیے اور سیاسی عدم استقام لیڈ کرتا ہے اکنومک عدم استقام کی طرف تو یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال حکومت کے لیے یہ ایک پریشان کن ہو سکتی ہے اگر دو دھائی سالوں میں ٹھیک ہے اگر ان کی حکومت ایسی رہتی ہے تو وہی سلسلہ ہوگا کہ نواشی صاحب کی حکومت نے پانچ سال مکمل کیے لیکن تین سال کے بعد دو سال جو ان کے ساتھ ہوا پینامہ کے بعد وہ جو بھگتنا پڑا جو رسوائی ہوئی جو میڈیا کے اندر ان کے مسائل پیدا ہوئے اور جس طریقے سے بیک فوٹ پہ گئے یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہو اگر یہ دیور کریں گے اپنے سیاسی لوگوں کو یہ بھلے جس کو کہتے ہیں کہ جی ان کو جس طرح مرضی ڈیل کریں چاہے نیپ کے تھرو کریں چاہے اپنے طور پہ کریں لیکن یہ سب کچھ ہوگا جب کارکردگی دکھائیں گے دیکھیں نا اب دوزار بیس کا سال اس میں کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی جو ہے نا اس نے سب کو ہوسٹیج بنائی رکھا اور جس طریقے سے حکومت ناہل رہی اس حوال اسے کمزور ریٹ حکومت کی نظر آئی خاص طور پر کھانی پینے کی چیزیں جس کی ویسے عوام کی اپینین بد دی یا کمس کب انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی یہ ایک چیز ہے جلسے جلوس میں عام آدمی نہیں آئے پی ڈی ایم کے یہ بات پی ڈی ایم کے لوگ بھی ماننے ادروائز ان کی تحریک میں بڑی جان پڑ جانی تھی لیکن عام آدمی کو جو تکلیف ہے وہ دور نہیں ہو رہی سیاسی طور پر فائدہ ضرور ان کو ہو گیا آداریں ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جو ون گو میں آداروں کو للکارا تھا تینوں نے مل کے پیپلز بارٹی پی ڈی ایم نے اور ملانا فضرمان نے وہ کاؤنٹر پرڈکٹیف ہو گیا وہ بیک فائر ہو گیا اب اس کا بڑا نقصان ہوا بند گلی میں وہ تیزی طرف جانے ہیں لیکن دوسری طرف حکومت کے لیے بھی مسئلہ ہے گورنمنٹ اپنا ڈے کہتے ہیں کہ ریسیبنگ اینڈ پہ ہوتی ہے انہیں ڈیالوگ کی طرف جانا ہوگا کوئی راستہ نکالنا ہوگا ایسے حکومتیں نہیں چلتی کہ جناب آپ کو لگتا ہے کیونکہ ڈیالوگ کی کوئی بات ہو رہی ہوگی کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے عوام کو مایوس کرنے کے مترادف ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے وزراء جو بیان دیتے ہیں پریس کانفرنس کے دورا وہ کہتے ہیں کہ کوشش چل رہی ہے لیکن ہم جو ہے پرانے معاہدہ جو ہوگا پرانی شرائط پر نہیں ہوگا اب نئی شرائط ہوں گی تو پرانی اور نئی شرائط کی بات بھی ہو رہی ہے معاہدے کی بات اور یہ دروہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے تو کچھ چل تو رہا ہے پھر دیکھیں جو کچھ چل رہا ہے وہ تو بیکڈور ڈیپلومیسی ہو رہی ہے اس میں ادارے کتنے انوالو ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں باہر کی حکومتیں بھی کچھ تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال نہیں ہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اگر مریم صاحبہ اور مولانا فضلرمان خاص طور پر یہ کہیں گے کہ ہم نے اور بلاول بھٹو کہ ہم نے کسی صورت میں سے حکومت سے بات نہیں کرنی اور حکومت کی طرف سے کہ آ جائے گا کہ جی مولانا فضلرمان اور مریم سے تو کسی صورت میں بات نہیں کرنی تو پھر آپ دیکھیں معاملہ تو نہیں ٹھیک ہوگا نا پھر تو کہیں نہ کہیں کسی کو کنشیٹ کرنا پڑے گا تو پھر ہی معاملات اس طرف جائیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے پی ڈی ایم کو وہ انہی کو للکار رہے ہیں ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ تھرڈ فورس آ کے کوئی بیچ باز کراتی ہے اور پھر تھرڈ فورس آ کے بیچ میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہ ہوتے ہیں تو معاملات چلتے ہیں جب آپ ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے اب دیکھیں نا کہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملے میں جو پوزیشن بہتر ہوئی ہے وہ عمران کی ہوئی ہے اس نے زرداری نواز شیف کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے زبردست طریقے سے ڈیل کیا اور میں ایک صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جوے چوہی صاحب نکل لکھا ہے بڑا اچھا آرٹیکل وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمران کو اناڑی سمجھتے ہیں جوے چوہ ہیں کہ جو لوگ عمران کو اناڑی سمجھتے ہیں وہ بھول جائیں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی سیاسی گیم کھیلی ہے کارڈ اپنے اچھی طریقے سے کھیلی ہے اور یہی بات جو ہے نا تینوں پارٹی کے اندر جو آپ سے ہم سے لوگ ملتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم سے بہت ایک فیٹل آہ مشٹیک ہوئی یا فوپا جس کو کہتے ہیں فرنج میں کے بلنڈر سے بھی اوپر گئے وہ یہ تھا کہ ہم نے ٹیک آن کیا سب کو جب آپ ادھاروں کو بھی للکا رہیں گے جب آپ عددیہ کو بھی للکارنا شروع کر دیں گے یا جب آپ میڈیا کو بھی کہنا شروع کر دیں گے آپ کو ہمیں بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں پارٹیزانشپ کا مزارہ کر رہی ہے میڈیا بھی تو آپ دیکھیں پھر فال بیک کس پہ کریں گے آپ کس سے ریلیف لینے جائیں گے اب آپ کوئی امریکہ اور سعودی عرب تو ریلیف نہیں دلائے گا نا یہی لوگ ہیں نا ان سے ہی بات کرنی پڑے گی جہاں حکومت کا کام بنتا ہے کہ وہ راستہ نکالے اگر دھائی سال اس طرح گزر گئے تو حکومت سیاسی طور پر اس تحکام آئے گا تو ہی معاشی اس تحکام آئے گا تو ہی ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے گا تو ہی کارکردگی بھی بہتر ہو سکے گی تو کیا حکومت دوزار اکیس میں سیاسی طور پر جو اس تحکام اس کو لانے میں پھر کامیاب ہوگی دیکھیں یہ ایک ملین ڈالر کوسچن ہے کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیسے کر رہی ہے ابھی دیکھیں کچھ بیک ڈور جو چینلز ہیں اس حوالے سے آپ محمد علی دورانی صاحبک انفرمیشن منسٹر جس طرح ایکٹیف ہیں وہ آپ دیکھ لیں ان کی پارٹی جو ہے نا وہ ان کا گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہے پیر پگارہ صاحب ایفٹ کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے اشارے ہیں ان کا جا کے مل لیں نا جس طرح سے شباز شیص صاحب کا اور مریم کی اس بات میں تو وزن ہے نا کہ شباز شیص صاحب کو ملنے کے لیے ان کے خاندان کے لوگوں کو ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے تو باہر سے کیسے اجادت مل گئے ایک دم ملنے کی تو یہ ایک ایفٹ تو کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ شباز شیص صاحب بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے آج آپ دیکھ لیں لوگ سوال کر رہے ہیں نا کہ جس طریقے سے مریم صاحبہ نے خاجہ آصف کی گفتاری پہ کہا تھا کہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اتنا سخت بیان دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ شباز شیص صاحب کی گفتاری پہ تو مریم صاحبہ نے ایسا بیان نہیں دیا تھا اس لیے کہ وہ آج بھی سمجھتی ہیں کہ وہ روڑا ہے ان کے آگے لی وہ لیڈرشپ جو حمدہ چاہتے ہیں یا اس وقت بھی آپ دیکھنے جیل میں رہتے ہیں باپ بیٹا جس جو پرسوک کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے وہ بڑے کھلاڑی ہیں انہیں پتہ ہے اب دیکھنے تیرہ نسمبر کا جلسہ لاور میں کیوں کامیاب نہیں ہوا ان دون لوگوں نے کہا جاتے ہے اصل تنظیمی معاملات ان کو پتہ ہیں پورے لاور کے گھر کے لوگوں کو ان کو پتے پتہ ہے گھر کے سربراہ کا نام پتہ ہے انہوں نے موبیلائز نہیں ہونے دیا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ جلسہ نہیں اچھا ہو سکا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں ایفرٹ ضرور رہا ہے بات چیت کا میرا اپنا خیال ہے حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ پہلی جس کو کہنا چاہیے کہ پہلے مرل میں حکومت کو کامیابی ہوگی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اب حکومت کو دوزار اکیس میں بھی وہی ہے جو پچھلے ڈھائی سالوں کے دوران تھا دوزار بیس کے دوران تھا کہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے اور سیاسی طور پر اس تحکام آ پائے گا نہیں آ پائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد معاشی طور پر کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں نیوز آگئے اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا اقتدار ہے ہمیں آنے کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا تھا گزشتہ برس یعنی کہ دوزار انیس کے اختتام اور دوزار بیس کے آغاز میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دوزار بیس جو ہے پاکستان کے لیے معاشی استحکام کا سال ہوگا روزگار کے مواقع میں یسر ہوں گے بے روزگاری کا خاتمہ آ جائے گا لیکن کہا جا رہا تھا کہ شاید خان صاحب کے پاس کوئی بہتر پلان ہے لیکن کرونا سے ج ہاں پوری دنیا کی معاشیت میں ہلا کے رکھ دیا وہیں پر پاکستان کی معاشیت کو بھی کافی نقصان پہنچا یکم جنوی دوزار بیس کو اگر پاکستان میں ڈالر کی قیمت کی بات کی جائے تو ڈالر ایک سو چون روپے کا تھا اور اب جب سال ختم ہوا ہے تو آخر دن ڈالر کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے تھی یعنی کہ بظاہر اگر دیکھا جا تو ایک سال میں ڈالر کی قیمت میں صرف چھے روپے اضافہ ہوئے لیکن کم و بیش مختلف ٹائم میں مختلف آقات میں ڈالر ایک سو نتر روپے تک بھی پہنچا ہے جو کہ تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح تھی معاشیت کے استحقام کے لیے تاریخ انصاف کی حکومت کا انحصار بیرون ملک پاکستانیز پر تھا اسی حوالے سے انہوں نے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کی سہولت بھی مطارف کروائی اور اگر برامداد کی بات کی جائے تو دوزار بیس میں پاکستان کی برامداد دو ارب ڈالر کے قریب تھی اور سال دوزار بیس میں سات آشاریہ دو فیصد برامداد میں اضافہ ہو سکے مراد کے باوجود چاول کی بات کریں ٹیکسٹائل کی بات کریں کپاس کی بات کریں تو برامداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکے اور سال دوزار بیس میں ٹیکس ریٹرنز بھی سال دوزار انیس کے نسبت کم جمع ہوئے جبکہ مالی سال دوزار اکیس کے لیے جو ٹیکس اہداف تھے چار ہزار نو سو ارب پیسے زائد رکھا گیا تھا پہلی سامائی میں تو حکومت اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی لیکن اگلی سامائ کہ ابھی ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے کہ کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی لیکن حکومت کافی پر امید میں نظر آتی ہے اور سال دوزار بیس میں قرضوں کے اگر بات کریں تو پاکستان پر قرضوں کی مالیت ایک سو بارہ ارب ڈالر ہے اور دوزار اٹھارہ سے لے کر دوزار بیس میں اس میں اٹھارہ فیصد تک اضافہ ہوا ہے یعنی کہ دوزار اٹھارہ اور دوزار بیس تک اتنے فیصد بڑھ گئے ہیں قرضیں اٹھارہ فیصد تک اور بیروزگاری کی شر اٹھارہ چار اٹھارہ پانچ فیصد تھی ابھی بھی چار اٹھارہ پانچ فیصد ہی ہے پورے سال میں وہی شرہ رہی مہنگائی کی شرہ نو اٹھارہ تین فیصد تک پہنچ چکی ہے مختلی بہرانوں کا سامنا رہا دوزار بیس کے دوران آئی ایم ایف کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار رہے کوئی بریک تھرہ ہو نہیں سکا لیکن سب سے جو مصبت چیز رہی وہ یہ رہی کہ پاکستان کا جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ خسارہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا گزشتہ چار مہینوں سے مسلسل سرپلس میں ریپورٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک اچھی خبر ہے اور آج خان صاحب نے دوزار اکیس کے پہلے دن ہی دو نئے اہداف دے دی انہوں نے کہہ دیا کہ ہیلتھ کوریج جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ تمام پاکستانیوں کو دی جائے گی اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہیں سوئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت دوزار اکیس میں اپنے اہداف حاصل کر پ پائے گی خاص طور پر یہ جو دو حدف ہیں ان پر پورا اتر پائے گی اور ساتھی ساتھ کچھ اور معاشی طور پر بھی بات کریں گے مجھے پرگیم میں ویڈیو لنک پر جوائن کی ہے ڈاکٹر عبدالجبار صاحب نے مہارے معاشیات ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ دوزار بیس کے آغاز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا اختتام تک پہنچتے پہنچتے ہم بہتر ہوئے یا ن زیادہ نیچے گئے ہیں لیکن ایفیو کنسیڈر دی بیلنس آف پویونٹ پوزیشن جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں اوور آل تو بیلنس آف پوزیشن آپ کا کریسز میں ہے آپ کی ایکسپورڈ اور ایمپورڈ میں آپ کی پرائیورٹیز نہیں ہیں یہاں پہ ریڈیکل سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو انڈیجنس ایکانویسٹ ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ ہمارا ٹریڈ ایم بیلنس جو ہے وہ اس و ایکسپورڈ کی صحیح پولیسی اور ایکسپورڈ کی پرائیورٹیز سیٹ نہیں کی جاتی دوسری بات آپ نے ریویو دیا پاکستان کے اگری کلچر سیکٹر انڈسٹرل سیکٹر کا انڈسٹری اب جا کر کرونا کا کچھ بینفیٹ پاکستان کو یہ ملا کہ بڑی اکانومی ہے انڈیا وہاں پہ ذرا لاؤگ ڈاؤگ زیادہ ہے تو اس کے بینفیٹ ہمیں یقیناً ملا ہے اور دیس is a good omen لیکن all said and done جو بنیادی سیکٹر ہے پاکستان کا وہ ہے ذرائی شعبہ ذرائی شع تھا کہ یہاں پہ کوئی پرائیورٹیز نظر آتی ہے پنجاب ایک گرین لینڈ ہے آپ کو پتا ہے سندھ میں بھی فروٹ کی منڈی ہے بہت بڑی اور پروڈکشن بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں کسی لیے مینج نہیں کر پا رہے ہیں کہ کوسٹ آف انپوٹ جو ہے آپ کی بہت زیادہ ہے بجلی کا معاملہ ہے آپ کے نوٹ شیڈنگز کا معاملہ ہے بریک ڈاؤنز کے معاملات ہیں اور جو کوسٹ آف انپوٹ میں پیسٹی سائیڈز آتی ہیں پٹلائزر آتا ہے اس طرح بھی کوئی توجہ نہیں ہے ایک رضاق داؤت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خود ظاہر ہے ان کا تعلق داؤت فیملی سے ہے اور حسین داؤت صاحب جو ہیں وہ انگرو کو لیڈ کر رہے ہیں اور فوجی فٹلائزر والے بھی ہیں انیوی پاکر اور فٹلائزر والے ہیں تو پاکستان کی جو انڈیجنس ریکوائرمنٹ ہے اگری کلچر سیکٹر میں اس طرح توجہ دیے جانے کی بہت شدی ضرورت ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز میں دو دن سٹیپ اچھے لیے ہیں لیکن یہ غریب ملک ہے اور پاورٹی کے نیول یہاں پہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ کسی بھی طور پر پچپن فیصد سے کم ہے میں تو سکسٹی پسند کی بات کرتا ہوں لیکن اگر تھوڑا سا بی آئی ایسٹی کو لے لی جائے جنہوں نے وان ہرنڈ سکسٹی ون بلین آپ کے جو ہیں وہ پاورٹی میں ڈالے ہیں میری نظر میں تو جھوک دیے گئے ہیں اس سے کوئی پاورٹی الیویشن نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈپینڈنس بڑھ گئی ہے جیس جیسے کہ سہلانی ہے مختلف جگہ پر روٹی کھلائی جاتی ہے تو اس سے غربت میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی پاکستان غریب ملک ہے آپ کو توجہ دینی چاہیے پرو پور گروت ڈیولیمنٹ اورینٹڈ پالیسی میں ذرا فوکس پر بھی آتا ہوں تھوڑا اس حوالے سے بھی بات کریں گے چیلنجز کیوں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا میں مصبت اگر بات کروں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سرپلس میں پچھلے تین چار مہینے سے ریپورٹ ہو رہا ہے اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے سرپلس کی بات کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس میں جا رہا ہے تو اس کو اگر ہم بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اگر ہمارا بجٹ کس طرح سے کنٹرول کریں گے وہ بڑھ جائے گا تو پھر ہمارا جو سرپلس ہے یہ بھی تو خسارے میں چلا جائے گا یہ اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں فسکل ڈیفیسٹ تو یہ ذرا یعنی میں تین آسپیکٹ پر لے کر چلتا ہوں آپ کو ایک ہے آپ کی مانٹری پالیسی مانٹری پالیسی میں ٹوٹل فیلور ہوا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا ایک سو پچاس کا ڈالر ایک سو پہتالیس سہتالیس کا ڈالر آپ نے ایک سو ستر اور یورو ایک سو پیچانوے تک پہنچ چکا ہے آپ کا تو مانٹری پالیسی آپ کی سٹریٹ بینک سمیت اور پاکستان کی جو پاننس ڈیویشن ہے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کا پریشر بھی پاکستان کی بیلنس اور پیمنٹ پوزیشن پر آیا ہے آپ کا ٹریڈ ایم بیلنس بڑا ہے یعنی ٹریڈ ایفیسٹ بڑا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ کا بیریفیٹ اگر فورن کرنسی میں اگر آپ کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے آپ سمجھتے ہی ہماری ایکسپورٹ بڑھ ریئر ٹرمز میں تو آپ آپ کے اسپورٹ بڑھین رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ایمپورٹ پہ اگر ان کی پولیسی ہو کہ کیپٹل اور لائف سیونگز کے اندر جائیں اور فیول پروڈکس میں جائیں دیکھیں جی چائے پر کیوں نہیں پابندی لگاتے ہیں یہ لوگ ایڈیبل آئیل کے پر اتنی ڈیپینڈنس ہے کہ آپ کے بیلینز یعنی اندازہ لگا لیجائے کہ ٹوٹل آپ کی 40 45 بیلین کی ایمپورٹ کے اندر فیول ہے پیول پروڈکس ہیں چائے ہے اور لائف سیونگ ڈرس کے لابے لگشری آئی بہت ہیں آپ نے ایمپورٹ آئیل کی دیکھیں جی اس کو انڈیپینڈنٹ کردیں آپ انڈیپینڈنٹ کردیں اگر آپ کو گاڑیاں مگانی ہیں لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دینے کا وہ فائدہ ثابت نہیں ہوا ہے لوکل انڈسٹری ایمپورٹڈ گاڑیاں سے بھی مہنی ہے تو یہ پیکیج آپ کو لے کر چلنا پڑے گا میکرو اکنومک ڈسیپلن ہے پیکیج ان کو لے کر چلنا پڑے گا ڈاکٹر عفیش شیخ صاحب جو ہیں تو وہ ان کی کچھ سٹیپس اچھ نہیں ہے گیس کا کرائیسز اب تک پورے ملک میں چل رہا ہے لاہور میں آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی ڈاکٹر صاحب پر ایٹ کر دیجئے گا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کے ساتھ ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ کو کیا تو ساتھی ساتھ ایک فائنینشل اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے جس میں کم ہی آ رہی ہے تو اس میں پھر توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے وہ ریونیو کی بات کر رہے ہیں آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ایف بی آر شوقت عزیز ص پاکستان کی حکومت کے ہی وزیر خزانہ رہے ہیں اور پاکستان کے ہی وزیر آزم رہے ہیں اگر اب ان کی بات کو ہم لے کر چلے کہ پانچ سو بلین روپیز کی کرپشن صرف ایف بی آر اس کو کھا جاتا ہے اس طرح توجہ کیوں نہیں دین ہے بنے آج تک کیوں نہیں وزیر آزم صاحب کی اس طرح توجہ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پیرلل ایکانوی چل رہی ہے کتنی بھی ڈاکومنٹیشن چلیں یہ سکویز کر رہے ہیں ان کو جو کے بیچارے آرڈی ٹیکس ریسٹ میں شامل ہیں چار سے پانچ ملین ریسٹ پیر کی ریجسٹریشن ہوئی ہے دینے والے وہی ون ٹو ٹو ملین لوگ ہیں باقی تین ملین کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے یہ ایک سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ریونیو میں ریسٹ آپ کو پرائیوٹیزیشن پر پوری لے کر آتے آپ باقی سوڑے گا پر پرائیوٹ سیکٹر کو انوال کر رہے ہیں پربلک پرائیوٹ سیکٹر پارٹنرشپ لے کر آرہے ہیں بڑا اچھا کونسپٹ ہے اور کافی عرصی سے ہے لیکن کیوں ٹ ایف بی آر کے جو الللے تللے ہیں جو ان کے آفسرز ہیں جو میمبرز ہیں جو کلیکٹرز ہیں وہ آپ کو گنجائشیں نہیں دیتے واقی سان کی معیشت میں مارچ سو عرب روپیہ اس زمانے کی بات ہے جو آٹھ سے تقریبا کوئی سات آٹھ سال پرانی بات کر رہا ہوں میں اس سات آٹھ سال میں کتنا یعنی پلفریج ہوا ہوگا ان کو انمیسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہی ریلیو جو ہے نا آپ غریبوں کو لی لے آئیے وہاں سے کرپشن کا جو پیسہ ٹیپ کرتے ہیں آپ ایف پورٹ سے ایکسائز ڈیوٹی سے سیلز ٹیکس سے ہر آدمی ٹیکس پیر اثر اس ملک میں ریجسٹرشن کریں نہ کریں یہاں تک کہ کھانے پیرے کی چیزوں میں آپ نے ٹیکس لگا دیا ہر جو اتنا ہیوی ٹیکس ریجیم پاکستان کی حسٹی پر یہ نہیں آیا جو عمران خان کی حکومت ہے دیکھئے اس طریقے سے معاشرے کے اندر انریسٹ پیدا ہوگا اور اس انریسٹ کی وجہ سے فورن انویسمنٹ تو آپ کے آئین اراز سوائے سی پیک کے سی پیک آپ کے لیے یہ سمجھ لیے ایک جیک پورٹ ہے تو جب صورتحال اتنی گھمبیر ہے تو گرمنٹ جو ہے صرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونی کے وجہ سے اتنی اتنی خوش ہے کہ جی ہم نے بڑا پوزیٹیویٹی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اسی پر ایک ایک سوال کرنا چاہوں گا پھر تھوڑا آگے بڑھتا ہوں اس سال گندم کا بہران بھی رہا چینی کا بہران بھی رہا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں یا آئندہ آنے والے سال میں کپاس بھی امپورٹ کر کرنا پڑ سکتی ہے جس پر تقریباً دو ارب ڈالر خرچ آئے گا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین بھی منگوانا پڑے گی اور ویکسین پر بھی اربون ڈالر کا خرچہ آ سکتے ہیں اگر اتنے ڈالر خرچ ہو جائیں گے آپ سب کچھ ہی امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ جو ہمارا سرپلس اکاؤنٹ ہے یہ کتنا جلدی نیچے گر جائے گا دیکھیں کتنا بلین کا فرق ہے یہ آؤٹ لے ڈاکٹر آفیش شیخ صاحب کو بتانا چاہیے اسٹیٹ بینک کو بتانا چاہیے کہ جناب کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کی جب بات کر رہے ہیں ڈرام بیٹنگ کر رہے ہیں سیپائے کے پروڈیکٹیو سیکٹر ہے انفرسٹرکچر میں بہتری انیویسمنٹ ہو رہی ہے اس کا ویریفٹ آر اور یعنی ناغ رن میں باکستان کی اکاؤنومی میں باکستان کے شعبوں میں باکستان کے تمام عوام کو اس کا پہنچے گا اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے ہنڈر پلس ہنڈر ٹین ڈالر لے کر چلے گئے ہیں یا پچاس بلین ساٹھ بلین ستر بلین سے اٹھا کر اس آغدار صاحب بھی یہی کرتے تھے باکستان کے تمام نیشنل ای اور ہائیویز بھی مورگنز کر دیئے تھے آپ نے آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے اگر کل کو چائنا نے کہا ہی گوادر پورڈ اور کراچی پورڈ آپ ہمیں دے دیں پورڈ بل قاسم دے دیں آپ مورگنز کیلی کیا کریں گے دیکھیں صاحب آپ کے لیے ایک سوچنے کی ضرورت ہے ایک ریویو کریں ایک نامک پالیسی ایک اڈوائزرز پالیسی بنائی تھی عمران صاحب نے ایک ٹیم بنائی تھی اس ٹیم کے اندر جو نا بہت سارے لوگ تو آئے نہیں ملک سے باہر سے اور جو آئے ان کا بھی کوئی ڈیلیوری آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت میں پولیشن ہے منسٹر فائننس ڈاکٹر عمر ایوب صاحب پاور سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں ایک نامک پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیچویشن چل رہی ہے اس کو ٹیکل بھی کرنا ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر دین عبدالجبار صاحب موجود ہیں مائرے معاشیات ہیں اور سرپلس ہونے پر خوش تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی پالیسیز لانے کی ضرورت ہے کہ تمام طرح سیچویشن کو ٹیکل کیا جا سکے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے سال میں تمام طرح اہداف مکمل ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے آج کی پروڈگرام سے اجازت دیجئے اللہ نیکے پاہے